اسلام علیکم guys welcome back to my channel کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے جہاں ہوں گے اور بہت زیادہ life enjoy کر رہی ہوں گے تو میں آگئی ہوں واپس الحمدللہ گھر لاہور اور ابھی جا رہی ہوں اپنے گھر تو کچھ زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ بس ہم لوگ نکل گئے تھے جللی جللی میں جتنی بن سکی تھوڑی بہت آپ طریب بنا لی اور گھر آگئی تھی گھر آ کر ہم لوگ تقریباً صبح پہنچے تھے تو ہم لوگوں کو ناشتہ کرنا تھا تو سمپل سا بریکفاسٹ بنا رہی ہوں میں گھر آ کر زیارے چیزیں وغیرہ گروسٹری وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو میں بریڈ بنگالی تھی اور انڈے بریڈ اور انڈے کا اب ہم لوگ بریکفاسٹ کریں گے صبح تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ ارلی مورننگ پہنچ گئے تھے گھر اب جو ہے وہ گھر پر آ گئے ہیں گھر کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ پہلے کی گھر آتی کیونکہ گھر اتنا زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا کیونکہ مٹی بہت زیادہ تھی کیونکہ میں کافی ٹائم سے نہیں دی تو اس لیے جو ہے وہ گھر بند تھا تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر کتنی زیادہ دسٹ ہو جاتی ہے تو خیر صفائی وغیرہ پہلے کیونکہ مجھے سکون ہی نہیں ملتا جب تک میں پہلے گھر صاف نہیں کرلوں تو اس کے بعد ہی میں نے کہا میں کچھ کھاؤں گی پہلے میں گھر صاف کروں گی اور کچن بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا تو بس ساری چیزیں اس طریقے سے یہ کہ کرتے کرتے سارا میں سب کو جو ہے وہ صاف کیا اور گھر بھی بہت پھیلا ہوا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری چیزیں در پڑی نہیں ہے لگج بیگز یہ وہ سب چیزیں ابھی تک نہیں اوپن کی ہیں ابھی جو ہے یہاں کا ویدر اتنا زیادہ مطبع بارش ہو رہی ہے دو دن سے اور اتنی زیادہ ٹھنڈے کہ کچھ کرنے کو ڈیلی نہیں چاہ رہا بہت زیادہ ٹھنڈے کہ بستر سے نکلنے کو ڈیلی نہیں چاہتا ہے تو بس یہ بن رہا ہے بریکفنس تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سارا سامان بھیلا ہوا ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن کروں گی ابھی جو ہے بس آئے ہیں صفائی وغیرہ کی ہے جو اوپر اوپر کا کام تھا تھوڑا بہت بس وہ ہی کیا ہے اتنا زیادہ نہیں کیا اور اب یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں میں سب ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ سارے میں نے لگیچ ریک روم میں رکھے ہوئے ہیں بیگز اور پھیلے ہوئے ہیں اور اس سے جو کپڑے وغیرہ نکالنے ہیں تو پس ایسی نکالتے ہیں اور اس کو اوپر کر کے ابھی رکھ دیا ابھی اس کی ساری سیٹلمنٹ کروں گی تو جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں کے تھنڈ بھی بہت ہو رہی ہے تو اب جو ہے میں پیکٹس وغیرہ بنا رہی تھی کیونکہ وہ میں نے بنائی نہیں تھے اس کے کجوروں وغیرہ کے پانی وغیرہ کے پیکٹس میں نے ویسے بنا دی تھی لیکن اس میں میں نے پانی کی بوٹلز میں جو ہے وہ پانی نہیں فیل کیا تھا وہ میں نے کہا میں وہیں جا کے کرلوں گی تو ابھی جو ہے وہ میں پانی کی بوٹلز میں جو ہے وہ زمزم ڈال رہی ہوں اور یہی جو ہے وہ ایک توفہ ہوتا ہے خاص وہاں کا ویسے تو میں اور بھی شوٹی موٹی چیزیں لے کر آئی ہوں اتنا زیادہ شاپنگ میں نے نہیں کی لیکن جو خاص توفہ ہوتا ہے وہ تو خجور اور پانی ہوتا ہے تو ابھی میں یہاں پر باڈلز فل کر رہی ہوں کیا تم سے کہوں اے رب کے کمر تم جانت ہو من کی بتیاں دار فرقت تو آئے امیل کب کاٹے نہ کٹتی اب ردیاں توری پریت میں سدبد سب بسری کب تک رہے گی یہ بے خبری گاہ باف گندز دیدہ نظر کب زنبی تلو ہماری بتیاں آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا ہو حبیبِ حضین ہو حبیبِ حضین پر بھی واقع نظر مرنا اور آکے ہستی بکھر جائیں گے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ 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 مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے دست 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 دس دست جو ہے یہ پیکٹس بنا کر سیڈھل آن کروں گی رکھ دوں گی تاکہ یہ جو بھی آئے یا جس کے پاس میں لیں جاؤں تو ان کو پیکٹس دے دوں اور ابھی گھر پہ گیسٹ آ رہے تھے ہمارے فیملی فرنڈ ہیں تو وہ لوگ آ رہے تھے تمہیں یہ ساری چیزیں فرائی کر رہی تھی ٹینڈ پاپس اور یہ میں دھائی بڑے لے کر آئی تھی جو بس گھر میں جو چیزیں تھیں آرجن آرجن میں وہ ساری فرائی کی ٹینڈ پاپس فرائی کر رہی ہوں ساتھ میں اور دھائی بڑے اور جو ہے وہ گرمے سے چکن بریٹ لے آئی تھی تو چائے پر آ رہے ہیں تو چائے بناوں گی ساتھ میں اور ساتھ میں جو ہے یہ گرمے سے جو ہے بہت اچھی فریش ہوتی ہیں ان کی کافی گرمے کی چیزیں جو ہے لیکن مجھے جو ہے وہ یہاں پر لاہور میں جو ہے وہ میں زیادہ در معالموں کی چیزیں کھاتی ہوں یا پھر کیکس ان بیکس کی مجھے کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں کیکس ان بیکس کا یہ کہ مجھے کیک جو ہے وہ بہت زیادہ فریش ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے کیکس ان بیکس کی میں اچھی ہوتی لیکن گور میں کہ یہ کہ نام بہت زیادہ ہے بٹ کچھ ان کی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں مرنہ بہت زیادہ یہ نہیں کہ ہر جیزی بہت اچھی کچھ چیزیں ہیں جو فریش ہیں اچھی ہیں اور جو ہے کچھ جو ہے وہ ایسی ہیں کہ بلکل ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزے کا نہیں ہے اور جو ہے وہ گیسٹ ہو کر چلے گئے تھے اور اب رات کے دینر کی تیاری تھی تو رات کے دینر میں جو ہے وہ اتنا زیادہ صبح کام جو ہے آتے جو کیا صفائی وغیرہ کی سارے چیزیں کر کر سٹرٹل ڈاؤن کر کر اب بہت زیادہ جو ہے وہ تھکن ہو گئی تھی اور نین بھی بہت آ رہی تھی تو میں بنا رہی ہوں اب ایگ نوڈلز میں نے کہا یہ انسٹنٹ کام کرتی ہوں کہ ویجیٹیبلز جو ہے یہاں میں نے کٹ کر کے رکھ لی تھی ایگ نوڈلز کو میں بوائل کر رہی ہوں چکن میں لے آئی تھی فریش اور اس کو میں نے سٹرپس میں کٹ کر لیا تھا اور اس میں یہ سو یہ ساری چیزیں ابھی میں ایڈ کروں گی تو میں نے کہا کہ انسٹنٹ کچھ بنا لوں سالن روٹی بناوں گی تو بہت زیادہ جو ہے ٹائم بھی لگ جائے گا اور میں تھک بھی جاؤں گی اوپر سے گیسٹ بھی آ گئے تو اس وجہ سے جو ہے میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے کہا کہ انسٹنٹ میں پھر جو ہے وہ یہی چیز رہتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نوڈلز وغیرہ بنا لیں یا کوئی ایسی چیز بنا لیں جس میں جو ہے وہ زیادہ جھنجڑ نہ کرنا پڑے تو جھنجڑ تو خیر اس میں بھی ہوتا ہے کہ کافی ویچیٹیبلز وغیرہ کٹ کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کہ میں نے جل جلی فٹا فٹ کر لیا تھا کیونکہ سالن روٹی میں میرا فیال ہے تھوڑی زیادہ محنت لگتی ہے کہ آٹا گھن دو پھر روٹی بناو پھر سالن بناو تو اس لیے جو ہے میں نے کہا کہ لائٹ سا دینر کر لیتے ہیں فٹا فٹ اور اتنے زیادہ مطلب صبح کے تھکے ہوئے تھے اور یہ کہ وہاں سے بھی کٹھاچے سے بھی تھکے ہوئے تھے گیسٹ کا آنا جانا یہ وہ تو نیندے وغیرہ ہماری جو ہے وہ almost پوری ہوئی ہوئی نہیں تھی تو اس وجہ سے اور تھکے ہوئے تھے اور پھر یہاں لہر آتی جو ہے گھر کا کام صفائی وفائی یہ وہ تو یہ کہ کافی جو ہے وہ تھک گئے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی جل جل دیوالا جو ڈینر بنتا ہے تو وہ بنا لیں تو یہاں بھی میں بنا رہی ہوں ایک نوڈلز اور اس کی میں کمپلیٹ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ لوگ بولو کہ تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگ کو دوبارہ ریسپی چاہیے تو آپ لوگ وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سوس میرا بن رہا ہے میں نے اس میں ساری چیزیں سوئے سوس واسٹر سوس وغیرہ ڈال دیا تھا اس میں میں اچھا ویسے میں چلی سوس بھی ایڈ کرتی ہوں لیکن اس میں میں نے چلی سوس نہیں ایڈ کیا تھا جس میں نے کیچپ ایڈ کیا تھا اور ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ ہلکا سا فرائی کیا تھا اس میں جو مجھے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ کچھے کچھے لگتی ہے زیادہ پکی بھی ہو تو وہ مجھے مزہ نہیں کرتی ہے میں بہت کیونکہ زیادہ پکی بھی نہیں ہونے چاہیے تو ریسپی کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کی کمپلیٹ ریسپی سٹیپ 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 ساری چیزیں اور یہ کہ مجھے میں نے آپ لوگ سے دیئے بھی شیئر کیا تھا کہ ایڈ نوڈلز مجھے سادہ اچھے لگتی ہیں سپیکڈیز بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن جب سے میں نے ایڈ نوڈلز کھائی ہیں تو مجھے پھر سپیکڈیز کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا تو یہاں پر جو ہے وہ سوس ریڈی کر لیا ہے اور ایڈ نوڈلز کو بھی بوائل کر کے سائیڈ میں کر دیا ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ ایڈ نوڈلز میں نے جو ہے وہ اس میں چھان کر پانی اور اس کو یہاں رکھ دیا تھا ایڈ نوڈلز کو اور یہاں پر جو ہے میرا سوس ریڈی ہے میں اپنی ایڈ نوڈلز اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ ریڈی ہے ڈینر تو سمپل سر ڈینر سمپل سر روٹین جو میں نے ایک تھکے ہوئے دن کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا پورا اپنا دن جس میں جو ہے وہ کافی زیادہ کام تھا اور آئے تھے ٹرائیول کر کر تو یہ تھا ڈینر اور صبح سے لے کر راتہ کا روٹین جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ